ہیلو 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 اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس پلزکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اپنے گرافکس ڈیزائننگ کا کورس کوروڈرہ میں تو دوستو آج کی جو سپیشل کیز ہیں وہ آپ کو تاؤں گا یہ آج کی لاسٹ کیز ہیں اس کے بعد میں پروفیشنل ورک شروع کرنے والا ہوں تو ہم نے یہاں پر اپنی پروفیشنل لاسٹ کیز سیکھنی ہے یہاں پر میں نے کوئی باکس لگا دی یہ دیکھیں دوستو اگر آپ نے میری پچھلی کلاسز دیکھی ہیں تو آپ نے مکمل سیکھ لیا ہوگا کہ ان کمانڈز کو اپلائی کیسے کرنا ہے پچھلی جو کمانڈز میں بتا گیا ہوں تو آج جو کمانڈ میں یوز کرنے والا ہوں وہ اگر آپ آپ کامرہ کر رہے ہیں کسی ویو کوٹ میں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ہو جاتا ہے یہ والا تو آپ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کہ ہمارا کوڑلڈرہ خراب ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہو گئی یہ اس میں تو مسئلے والی یا ڈھرنے والی کی کوئی بات نہیں یہاں پر آپ جائیں گے ویو میں اور یہاں پر آپ نے انہینس پر کردینا ہے انہینس پر آپ کا یہ نورمل آ جائے گا اگر آپ نے یہاں پر رکھا ہوا ہے نورمل پر تو یہ دیکھیں پکزل پھٹے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے جو ٹیکس ہے اس کے یہ دیکھنے اور پھر یہاں پر دیکھیں میں کر دیتا ہوں انہینس تو دیکھیں انہینس پر یہ مکمل آہ ویو آئے گا فل ایچ ڈی میں تو دوستو یہ بہت ہی اہم میں ڈرافٹ ڈرافٹ پر کلک کریں گے تو یہ بلکل ڈرافٹ ہو جائے گا اتنا اچھا نہیں لگے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر سمپل فریم کریں گے تو سمپل فریم اس کا بھی فہم آیا آپ کو فائدہ بتاتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ انہینس پڑا ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک میں نے ٹیکس لے لیا گیا یہاں پر آپ نے ایک باکس لگایا یہ چھپ گیا ٹھیک ہو گیا دوستو یہ آپ نے ایک اور بھی یہاں پر کاپی کر لیا یہ میں نے یہاں پر رکھا اور ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے اس پر ایک اور ٹیکس بھی رکھ دیا اس کو میں نے یہاں پر کوئی بھی باکس دے دیا اس باکس کو کوئی بھی کلر دے دیا اور اس کو پیج اپ کر دیا اب دوستو مسئلہ یہ ہے کہ کہ اگر ہم اس کو پرنٹ کے لیے ایکسپورٹ کریں گے تو اس میں ایک مسئلہ آ جائے گا آپ نے جو پیچھے ایک فائل رکھی ہوئی ہے وہ بھی واضح آ جائے گی آپ کے پرنٹ میں تو دوستو آپ کو اگر وہ فائل نہیں مل رہی تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے ویو میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ورڈ فریم پر کلک کر دینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیس فائل میں کام کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے پکڑا اور اس کو پکڑ کے بائے لے گیا اور یہاں پر ڈلیٹ کر دیا یہاں پر میں آ گیا ویو میں اور یہاں پر میں نے انہینس کر دیا اب آپ کو پرنٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ فائدہ ہے یہاں پر ورڈ فریم کا اور اس کے بعد جو کمانڈ جہاں پر زیادہ یوز ہونے والی ہے وہ ہے جی ٹیبل ٹول یہاں پر اگر آپ کسی سکول کا ٹیبل بنا رہے ہیں یا کسی آفیس کا ٹیبل بنا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی یہاں پر یہ کلر میں نے لے لیا اور اس میں میں یہاں پر باکس لگا دیتا ہوں اگر میں ایسے باکس لگاؤں گا تو یہ مکمل ایک ہی ساتھ ایک ہی میئرمنٹ میں لگانا مشکل ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر لیں گے یہ والا ٹیبل ٹول اور جہاں کلک کر کے میں لے گیا یہاں پر ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ہمیں لگا چھے اور یہ اقریباً چوبیس تک ہیں یہ باکس اگر ہم ان باکس کو بڑھائیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے یہ روز اور یہ ہمارے کولم ٹھیک ہو گیا یہاں پر روز کی تعداد اپنے بڑھانی ہے کہ ہمیں روز چاہیے یہ ٹین اوکے ہو گیا یہاں پر میں ٹین کرتا ہوں یہ میں نے ٹین کر دیا اوکے یہ دیکھیں دوستو روز ہماری بڑھ چکی ہیں اور ہمیں یہاں پر اگر اپنے کولمز بڑھانے ہیں یہاں پر روز چھوٹے بھی کر سکتے ہیں پکڑ کے ہم ہم یہاں پر اپنے ویو پورڈ کے مطابق یہاں پر لے گئے جو ہمارے نیچے باکس بنا ہوا ہے دیکھیں دوستو یہ اس کے مطابق آگیا ہے اگر ہم یہاں پر کلک کریں کہ ہمیں کولمز بھی دس چاہیے تو کلک کریں کے اوکے یہ دیکھیں ہمارے colüms بھی 10 آگئے ہیں تو یہ 10 و 10 کے بوکس بن گئے ہیں ٹھیک ہو گئے دوستو یہ یہاں پر آگئے اگر آپ کو یہاں پر پرشانی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ باکس اللہ دو عائدہ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باکس آپ نے اللہ دو عائدہ کیسے کرنے ہیں یہ اکٹھے ہیں اس میں کوپی لے لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر ctrl k ctrl k پریس کریں گے تو یہ باکس الادہ الادہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ باکس ہمارے الادہ الادہ ہو گئے یہ یہ الادہ یہ الادہ اس میں کوئی بھی چیز ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے دوستو کنٹرول کے سے یہ الادہ الادہ ہو جائیں گے انگروپ کرتے ہیں تو انگروپ سے یہ نہیں ہوں گے کنٹرول کے سے یہ مکمل ہو جائیں گے کنٹرول کے ایک انہیں بعد آپ نے کنٹرول یو کرنا ہے ٹھیک ہو گئے دوستو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی چینجنگ اب یہاں پر ایک اور بات دیکھیں کہ یہ صرف لائنز اٹھا رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اگر صرف اس کو اس کو اور اس کو کلر دینا ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے دوستو یہاں پر بھی آپ بتا دیں یہاں پر آپ نے سمارٹ فیل ٹول یوز کرنا ہے یہ کلر میں نے اٹھایا یہاں کلک کیا یہ کلر یہاں 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 ٹھیک ہوگیا دوستو یہاں پر آپ نے یہ کلک کلک کرتے جانا ہے تو آپ کے یہ کولمز بنتے جائیں گے ٹھیک ہوگیا یہاں پر آپ کوئی اور کلر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر پڑا ہو ہمارا سمارٹ فیل ٹول سمارٹ فیل ٹول ہمارا بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کا بھی کیا کام ہوتا ہے اس کے بعد جو شورٹ کٹ کی ہم نے یوز کرنی ہے اپنے کورس میں وہ ہے پاور کلپ یہاں پر سمپل میں کوئی بھی امیج لے لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس پڑی ہوئی یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ یہ میں نے امیج لے لی اور اس کو اس میں فٹ کر دیا دوستو اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو نئے گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ڈکھ دیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی فائل پرنٹ کرتے ہیں تو پرنٹ میں جہاں تو ہمیں پتہ نہیں چاہا ہوتا یہ باکس میں ہے جب ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پرنٹ میں چلتے ہیں تو وہاں پر دو دو ایچ تین تین ایچ کی جو وائٹ فائل ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے تو وہ ہمیں پرنٹ میں مسئلہ کرتی ہے اگر ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹول اسمال کر لیں چھوٹی سی شورٹ کٹ اسمال کر لیں تو ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کلپ پارٹ انسائیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو آپ کے فریم میں یہ فٹ آ گیا ہے پاور کلپ سے رائٹ کلک کریں گے یہاں پر پاور کلپ ایڈٹ لکھا ہوا گا یہ دیکھیں پاور کلپ ایڈٹ یہ میں نے ایڈٹ کیا یہاں پر ہم اس کو آگے پیچھے ادھر ادھر لے کے جا سکتے ہیں یہاں پر کنٹرول دبا کر ادھر لے کے جاؤں گا تو یہ بلکل ایک ہی لائن میں آئے گا بلکل الائن ہو کے اگر میں کنٹرول پاور کلپ کو ایڈٹ کرنے کی ایک اور بھی کمانڈ ہے یہاں پر میں REIT کلک کروں گا اور یہاں پرFIT کونٹینٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر FIT کریں گے تو یہ اس کے فیلکل اندر آ جائے گا پورا fazer ہو کے یہاں پر کرنگے یہاں پر فلٹ کونٹینٹ چھیکے درمیان میں آ Angel گا یہاں پر کلک کریں گے ccenter یہ تو center میں آیا یا پر کلک کریں گے ہمیں اس طرح چاہیے دیکھ کے دوستو اس کے بعد ہمیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے باہر نکالنا ہے رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا یہ اپڈیکٹ باہر نکل آیا ہے تو دوستو اس کی ایک شارٹ کٹ کمانڈ بھی ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر آلٹ سی ڈبل یو یہاں پر آپ لیکے دکھاتا ہوں اے ایل پی پلس آلٹ سی پلس ڈبل یو یہ آپ نے ایک ہی ساتھ دبانا ہے یہ دیکھیں دو آلٹ سی ڈبل یو میں نے دبایا تو آپ ڈریکٹ اپنے پاور کلپ کی کمانڈ میں چلے گئے ہیں یہاں پر میں اگر اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں دوستو آلٹ سی ڈبل یو ای ٹھیک ہو گیا دوستو آلٹ سی ڈبل یو ای یہ ہو گیا ایڈٹ ای سے ایڈٹ ہو گیا آلٹ سی ڈبل یو ایف یہ آلٹ سی ڈبل یو ایف یہ ایکسٹ ہو گیا آلٹ سی ڈبل یو ایکس یہاں پر کریں گے رائٹ کلک کر کے یا یہاں پر جائیں گے آٹھ سی ڈبل یو یہ ایکسٹریکٹ ٹھیک ہو گیا یہ باہر آ جائے گا اس کے اس کی یہ سب سے اچھی کمانڈ ہے اگر رائٹ کلک کر کے آپ کریں گے تو وہ آپ کو بلکل سامنے آگیا اگر آپ کو ڈالٹرہ نائن سے آپ ورجم جوز کر رہے ہیں تو ڈالٹرہ نائن میں یہ اپشن نہیں آتا تو اس کے بعد جو آپ کو ٹول یہاں پر بتانے والا ہوں وہ ہے جی ہمارے پاس بلکل کا بلکل بھی یہاں پر بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ بھی آپ بتاؤں گا ہم کوئی بھی یہاں پر بیکگراؤنڈ لیتے ہیں دوستو یہ میں نے بیکگراؤنڈ سرچ کیا اپنے پی سی میں تو یہ ابھی ہم دکھائے گا کہ ہمیں کونسا بیکگراؤنڈ لینا چاہیے یہ بیکگراؤنڈ میں نے لیا اپنے سسٹم میں لیایا اب دیکھیں دوستو اگر ہم نے اس کو بلک کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ہم ہم جائیں گے اپنے یہاں پر بٹ میپس میں اور یہاں پر بلر میں بلر میں جائے کہ ہم گشن بلر پر کلک کریں گے اس کو پریویو پر اوکے کر دیں گے جتنا ہم اس کو آگے لے جائیں گے پریویو کریں گے یہ اتنا بلر ہوتا جائے گا امیج ہمارا تو یہ بھی بہت اچھی یوز ہونے والی کمانڈ ہے ہمارے پاس اگر ہم فوٹو سٹوڈیو کے لئے یوز کر رہے ہیں اپنے فوٹ شاپ کو تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ٹیکس کی کمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا ٹیکس کو ہم کیسے ایڈٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے باکس لیا یہاں پر میں نے گرافٹس والی سرکار یہ میں نے لکھا اور اس کو میں نے فٹ کرنا ہے اپنے اس پر باکس پر ٹیک ہو گیا دوستو یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں پر لے گیا میں ٹیکس میں ٹیکس میں فٹ تو دہ پاتھ کیا یہاںز پر Visual Load یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر میں اس کی ایک اور کبھی لے لیتا ہوں یہاں پر کلک کریں گے ٹیکس کو فٹ کریں گے اور یہاں پر کلک کردیں گے اگر ہم یہاں پر کوئی بھی کلر کریں گے تو یہ دونوں پر آ جائے گا یہاں اس لئے کبھیز میں کریں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈلیٹ کر دیا اور اس کو سمپل اٹھا کے اس کے سینٹر میں لے آئیں گے یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کے سینٹر میں کر دیا تو بالکل وہی چیز آگئی ہے اب ہم اس کو کہیں سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ اس کو میں نے جیسا کہ یہ والا کلر دے دیا اور اندر یہ والا کلر دے دیا ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ٹیسٹی کمانڈ ہے تو دوستو آنے والی ویڈیوز میں پروفیشنل ورک میں شروع کرنے والا ہوں تو ابھی تک بھی آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ آپ کو یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ